ایک اور حلقہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ ہے لارکانہ ون این اے ون نائنٹی فور راشیس سومرو یہاں پر جے یو آئی فے کے امیدوار ایک سو پانچ ووٹ لے پائے ہیں اور وہ پیچھے ہیں جبکہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آگے دکھائی دے رہے ہیں چار سو تیس ووٹ انہوں نے اب تک حاصل کر رکھے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کے لیے اچھی خبر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ اچھی خبر کہ ان کے کوچئرمن بلاول بھٹو زرداری لارکانہ ون کی سیٹ آبائی سیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ہمیں بلاول بھٹو زرداری یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں تو جے یو آئی فے کے راشی سومرو ابھی تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمیں موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق صرف ایک سو پانچ ووٹ ہی انہوں نے یہاں پر حاصل کی ہیں جبکہ تین سو ستتر پولنگ اسٹیشنز یہاں پر ہیں تین سو چھتر پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آنا بھی باقی ہیں صرف ایک پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری ہمیں یہاں پر آگے دکھائی دئیے چار سو تیس ووٹ انہوں نے حاصل کر رک رکھے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں ہیں جے یو آئی فے کے راشی سومرو انہوں نے صرف اور صرف ایک سو پانچ ووٹ ہی حاصل کر رکھے ہیں بلاول بھٹو زرداری تین جگہ سے الیکشن لڑا ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہی اینے ایک سو ستائیس لاہور کا ریزرڈ بھی آئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں لیکن ابھی تک ایک سیٹ پر قومی اسمبلی کی جو لڑکانہ کی سیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی آبائی سیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اس سیٹ پر ہمیں لیڈ دکھائی دے رہی ہے بلاول بھٹو زرداری چار سو تین تیس ووٹ لے کر یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں تو پنجاب کا روح کرتے ہیں جہاں فیصل آباد ہے دس سیٹ ہے ٹوٹل یہاں کی تو فیصل آباد کی چھٹی سیٹ اینے سو یہ کہلاتی ہے رانہ سناولہ آگے دکھائی دے رہے ہیں نو سو بیالیس ووٹ انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں رانہ سناولہ کی پوزیشن یہاں پر مستحق دکھائی دے رہی ہے لیکن ان کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں نسار جٹ وہ بھی مقابلہ خوب کر رہے ہیں آزاد حیثیت میں انتخاب لڑ رہے ہیں اب تک صرف اور صرف آٹھ سو اٹھائیس ووٹ ہی حاصل کر پائیں تقریباً ایک سو بیس ووٹ کا ڈیفرنس یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے ملتان کی تیسری سیٹ بڑا اہم حلقہ اینے پچاس یہاں پر زین قریشی انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں آزاد امیدوار ہیں وہ پانچ ہزار نو سو دس ووٹ لے کر ہمیں یہا پر زین قریشی آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں محمود الحسن پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے پانچ ہزار چھ سو سیٹالیس ووٹ لے کر ان سے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں تو ملتان میں بھی تگڑا مقابلہ ہو رہا ہے